پروگرام تیہ ہوا ہے اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر جناب بزیری خزانہ کو اور اہم ایس خزانہ سیکرٹری خزانہ چودری امداد اللہ بسار چیمن ایف بی آر اور آہد خان چیمہ سیکرٹری پرائم انسٹر اور درجہ بدرجہ تمام اللہ منسٹر صاحب کو اور تمام جو ہمارے ٹیم میمبرز ہیں کالیگز ہیں میں سب کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے کہ آپ نے بڑی دل لگی سے اور جان فشانی سے آپ نے اس پروگرام کے لیے کام کیا بجٹ میں اگر ہم نے جب سٹرکل چینجز دے کی آنی ہے تو یہ ایجنڈا اس کے بغیر ہون سکتا کہ ملک آگے چلے اور محیشت کو ہمیں مستاقم کرنا ہے میکرو جو ہمارے جو نمبرز ہیں انڈیکیٹرز ہیں ان کو ہم نے آگومنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک مشکل سفر بتائے کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں تحمل برداشت محنت قصار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ایک لازمی جزب ہے اس کے بغیر ہی سفر مکمل نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ جو سٹاف ٹیول جو ارینجمنٹ ہے وہ تیہ ہوا اب اس کے بعد بورڈ بیٹھے گا ان کا جب آئی ایم اپ کا انشاءاللہ فروف کرے گا اب ہماری جو ذمہ داری ہے ہماری جو رسپانسبلیٹی ہے اس کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے اور اس کا آئی ایم اپ کا آخری پروگرام ہوگا اس ملک کی تاریخ میں جس کے حوالے سے پر ترکی اور خوشحالی کا ایک سفر کا آغاز ہوگا تو میں نے اس سوالے سے جانا کہ میں آپ کو تحسین پیش کروں اور آپ کو یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان کو یقیناً اللہ کے فضل کرم سے اجتماعی کاوشوں سے افرادی کاوشوں سے انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم خوشحال اور قابل اطران ملک بنے گا انشاءاللہ آج کی میٹنگ کی جو غرض و غیت یہ ہے اگر ہم نے پاکستان کو کرزوں سے جان چھوڑانی ہے آئی ایم اپ کا اس پروگرام کو آخری پروگرام ہم نے تصور کرنا ہے اور یقینی بنانا ہے اور عام آدمی دیکھیں جو ٹیکس دیتے ہیں جی ٹیکس لگائیں گے یہ جب تک کے بعد آپ کے دل اور دماغ میں ہمارے دلوں دماغوں میں سرائط نہیں کرے گی بات نہیں بنے گی آپ اگر بلکل آسان کام لیں گے اور یہ ٹیکس لگا دو جی اس نے تو ریٹرن اپنی فائل کرنی کرنی ہے بگوز یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے یہ کہاں جائے گا اور فلان تو اس طرح تو کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا کبھی فسائل اور جو ہمارے جو رسورس جو ہیں فرہنچل وہ جوان نہیں ہوں گے عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کے زخموں پر مرم لگنے کی تو اس کے لیے آپ کو ایک اپنی پوری سٹریٹیجی بدلنی ہے طریقہ کار بدلنا ہے اور آج جو دنیا میں جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے جدید ترین جو آہ جو آہ ایف بی آر کے ہمپلہ باقی ممالک میں جو انسٹیوشنز ہیں انہوں نے جو سٹریٹیجی بنائی ہے اس کو آپ نے اپنی آنا ہے بالکل اس سے بھی آگے بڑھ کر اب آرٹیفیشل انٹیلیجن جو ہے وہ ہر چیز آہ بتا دیتی ایک مجسمیں کھڑے کر کے تقریریں کرا دیتے ہیں اب کون چیز بچی ہے جس کے ذریعے آہ جو کوئی چیز آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ جی ہاں جی یہ تھا ورل بینک کو ہم نے لکھا ہے یہ ورل بینک ہمیں دے رہا ہے یہ ہمیں جائکہ دے رہا ہے یعنی اس زندگی سے جان چھوڑا language and this is the last time I am saying whatever you need in the public interest in the national interest to collect the last penny which is our due right. I will spend any amount of money to get those gadgetries which are required for this purpose because this is our national interest and it is our duty اور آپ اربوں کھربوں آپ کلک کرتے ہیں اور چند دو چار ارب پانچ ارب کے لیے آپ جلے رہتے ورلڈ بینک کے پاس اور دو دوسروں کے پاس یہ میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اس طرح نہیں بنتی بالکل میں یہاں پر کوئی مثال نہیں دینا چاہتا جو کہ اماؤنٹو سیف پروجیکشن بٹ آپ کو کئیوں کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے تھے جہاں پر جی ہم ایڈی پی چلے جاتے ہیں جی وہاں سے پیسے مل جائیں گے جی بھائی ملک کی اگر اپنی دار لوٹی اس میں مل رہی ہے تو خرش کر کے وہ دار لوٹی کو ہم قوم کے حوالے کریں وہ جو وسائل ہیں قوم کے حوالے کریں کہ جناب ہم جانا ہم نے ورلڈ بینک بھائی ورلڈ بینک ایڈی پی ضرور جائیں جہاں پر واقعی ایک کمپیلنگ ریزن ہے اور جہاں پر آپ کو آٹھ دس ارب روپے خود خرش کر کے کھربون پہ لاسکتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن اور دماغ سے پوچھنا چاہیے کہ is this the right way is this the course تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پیرڈائم شفٹ کا وقت آ چکا ہے مہربانی کر کے اپنی جو ویلٹس ان کو آپ ٹائٹن کریں اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقت کریں اور ایف بی آر میں جو اصلاح جو اور جو چینجس ہو رہی ہیں وہ بلکل یہ میں آپ کو بلکل آنسٹی بتا رہا ہوں کہ میری کوئی انپوٹ نہیں کسی فرد کے لیے آئم گوئنگ بائی آم انپوٹ اف ایجنسیز اور پیر جو آپ کی جو انفو ہے اس کو بنیاد بنایا گیا اور جو آپ نے ریکمنٹ کی ہے آئی ونٹ الانگ کوئی میری پرسن لائکس و ڈسلائکس نہیں ایک ہی پرسن لائک کیا تک کہہی ایجا نیشنل انٹرس رہی ہیں کہ ہم رائکس و ڈسلائکس مرنگ بائی آئی ونٹ رکھ رہا ہے اور اس میں کوئی سیون کوئی سیون کوئی آنسٹ مسٹیک ہے کوئی مجھے بتائیں ہم کہ ایک نمیچ پرپیئر تو پیداً کہ لیکن سفارش سفارش سوال پیدا نہیں ہوتا out of question I will quit but I will not come under any pressure just you must know loud and clear and I want to make it loud and clear digitization کا سفر اب شروع ہو چکا ہے پرسوں ایک اور نیا ایک سرپرائز دیا جیمن اپ بی آر نے چلے اگر وہ بات تھی تو مجھے تین مہینے پہلے بتا دیتے یہ پروگرام through world bank یہ ہوا تھا even if it was a part of the entire story or the entire exercise مجھے بتا دیتے ہم میکنجی کو لانے کے لیے پھر ہم سوچتے کہ لانے کے لیے لانا اور پھر اسی کو ہم اوگومنٹ کرتے اسی پروگرام کو ہم مزید اس میں جو چیزیں مسنگ ہیں ان کو ہم لے آتے this was certainly something which I didn't expect اور میں نے کل پرسوں میں نے چیم ان اپ بی آر کو گزارش کیے کہ ابھی بھی کوئی چیزیں ہیں آپ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں never mind I will not take any pinuit infection put them on the table لے آئیں بالکل جو ہو گیا ہو گیا اس کو لے آئیں اس کو ہم لے کے چلیں اور اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ آپ کو شہاباز دوں گا چلیں دیر آئے درست آئے لیکن اگر آپ نے ابھی بھی چھپن چھپا کیا چیزوں کو آپ نے چھپایا I will not tolerate that اس لیے میری آپ سے دست بستہ عرض ہے کہ آپ ان کو لے آئیں انشاءاللہ ہم بالکل آپ اس کو لے کے چلیں گے جو ہو گیا ہو گیا ہم آگے لے کے چلیں گے وقت نہ جاہے کریں اور آگے چلیں ہم انشاءاللہ آپ نے جو اس دفعہ جو بجٹ جو سال ختم ہو اس میں آپ نے پچھل سال کے مقابلے میں 30% جو اضافہ کیا یہ قابل تحسین ہے کوئی شک نہیں میں اس کو آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں but it's a caveat کہ آپ کو وہ avenues جو کہ دھیلہ ٹیکس نہیں دیتے ان کو آپ ٹیکس لگائیں قوم کو بتائیں کہ جناب یہ وہ areas ہیں جن کو اوپر کبھی ٹیکس نہیں لگایا گیا تھا ان کو اب دیکھیں agriculture tax I'm not speaking for myself انیس ستانوے میں پاکستان میں پہلی مرتبہ agriculture tax پنجاب میں ہم نے لگایا تھا PMLN نے لیکن اس میں بڑی اس کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا تھا بارہ اکڑ کو تک کو ہم نے کسان کو اگزمٹ کر دیا تھا پر اس کے اوپر تھا اور پھر تھا بھی پاکستان کے اگرکلچر کے اوپر کچھ نے ہاتھ لگایا ٹیکس آج ستائیس سال گزر گئے جب پنجاب نے وہ ٹیکس لگایا انیس ستانوے میں تو باگی چھوپوں میں بعد میں کچھ عرصے بعد سننم بھی لگایا لیکن ستائیس سال گزر گئے اور جی یہ سیلیٹ کلاس کو ٹیکس لگا دو آئی فون کو پر لگا دو یہ یوزر کو پر لگا دو یہ بجلی کو پر ٹیکس لگا دو وہاں سے مل جائے گا اس دست پہ ہم نے بلکل فیصلہ کیا آئی مف سے بلکل لگائیں گے ٹیکس اور الحمدللہ ہم نے صوبوں کے ساتھ کوڈنیشن کی انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا اپریشیٹ کیا اور ہم نے یہ ان سے کروایا اور مکمل ہو گیا تو اگر کوئی دل میں جذبہ ہو اور یہ محسوس کرے کہ نہیں یہ ملک انٹرسٹ میں آئیں تو پھر چیزیں سہل ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص اپنے فضل اور کرم سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرتا ہے میں نے آخری بات یہ کرنی ہے آپ کی پریزنٹیشن سے پہلے یہ جو آپ نے اس دفعہ جو ہمارے ٹارگیٹ ہرینو کا ٹھرڈین ٹریین وہ اپنی جگہ ہے اس کو کرنا ہے میں نے ملکہ کرنا ہے اور انفرسمنٹ ہر میں اس کے چپ ایٹم میں ایجنٹا انفرسمنٹ انفرسمنٹ جس میں آپ سرمایہکار کو آپ تاظر کو تنگ نہیں کریں گے پیجا ان کو آپ یعنی ان انفرسمنٹ آپ میری بندہ ان کو آپ نے سہلت دینی ہے ان کو آپ نے عزت کرنی ہے اور جہاں ٹیکس ڈیو ہے خواہ کوئی ہو then make all effort go all out to collect those sums of monies which are due to the national extreker تو اس کے لیے مجھے آج آپ نے میں نے چیہ من سے کئی مرتبہ بات کر چکا امید ہے کہ آج اس کے بارے میں وہ بتائیں گے اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے جو 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 جی ایسٹی تھا جنرل سیل ٹیکس کا جو آپ کے فورج جو آپ کی تھی ریشیٹس اور جو بالکل اس کے لیے مہترین ہے کہ ساتھ سو پچاس ارب تھا اور اس میں سے پھر بعد مدائر کی جنی چھہ سو ہم نے بلوک کر لیا اور یہ ایک ارب ساٹھ کروڑ پہ ہم نے ریکوور کر لیا جو میں نے کہا دو سو دو پرسن انسینٹیب اس کو پر بھی دے دو مہنے سے قام کریں گے تو اس کے لیے میں نے بلکل نہ سا سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں لاغو کرنا ہے اس کو لے کے آئیں گے ویسے اسے سکتا ہمارے کے ساتھ ایک پر اندازے ، ملے اس کے ساتھ میں مشروع سے کہا ہے ، تو آمنٹس میں نے رہا کیا ، اپنی طرف دولیے ، وہ جس کی سکتا ہوتا ہے ، سکتا ہوں اس کے ساتھ میں نے ایک حال میں۔ فائنلی جو ڈیجرائزیزیشن جو ہے آپ کی ایف بی آر کی اب ایٹس ناؤ میکنسی از ان بورڈ باقی جو آپ نے مجھے پرسن بتایا ہے وہ اس کو آپ میں نے کہا تھے ایک امبریلہ میں ان کے نیچے لے کے آئیں اور انہوں نے وری کوارنیٹڈ انہوں نے وری کامپلیہنسیف فیشن اس کو ان کریں گے اور پاکستان کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ پچیس کوروان کو کہ جب نیت ہو جب ایک فیصلہ کریے جائے تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف ہے بی آر ہیڈکورٹرز میں اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول محایدہ تیع ہو چکا ہم پاکستان کو عظیم اور قابل احترام ملک بنائیں گے ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے کوشش ہوگی کہ آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہو ٹیکس نظام میں کمزوریاں دور کرنا ہوں گی تمام سرکاری افسرام قومی مفاد کو اپنی ترجیح بنائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ ایف بی آر میں ڈیجنرائزیشن کا سفر شروع ہو چکا ہم خود ٹیکس اکھٹا کر سکتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے